پیارے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک وسیع اور خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام ہیلوریا تھا یہ سلطنت ہارے بڑے جب گرات چمکتے ہوئے دریا اور اونچے پہواروں سے انکھری ہوئی تھی اس سلطنت کے عظیم کہ اس سلطنت کے دل میں ایک عظیم شان محل تھا جہاں بادشاہ ایڈور اور ملکہ ہیملین رہتے تھے ان کی ایک بیٹی تھی شہزادی روزہ مدھ جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے ڈرم دل اور مہربانی کے لیے دور اور دور رکھ مشہور تھی شہزادی روزہ کے سنہری بال سورج کی کرنوں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی نیدیاں کے آسمان کی طرح گہری اور پرسگود تھی وہ ہر روز مہن کے باباک میں کھیلتی اور فکرت سے محبت کرتی تھی اسے پھولوں پرندوں اور درستوں کے ساتھ مک گزارنا بہت پسند تھا لوگ اس کی ساتھ کی اور محمد بھرے دل کے دیوانے تھے ایک دن جب شہزادی مہن سے دور جنگل میں سیار کے لیے دکھ لی تو اسے ایک پرسکود بندی کے دوارے ایک ہنوکھا پھول دکھائی دیا اس پھول کی پنکنیاں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی ایک گرد عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی شہزادی کو پھول کے خوبصورتی بہت متاثر کیا اور اس نے اسے چندے کا فیصلہ کیا یہ جانے بغیر کہ یہ پھول جادوی تھا جیسے ہی اس نے پھول کچھ ہوا ایک زبرتست جادوی اصلا اس پر تاری ہو گیا اس جادو نے شہزادی کو ایک گہری نیند کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا پندنتی کے کنارے زمین پر گر گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئے جب شاب ہوئی اور شہزادی واپس نہ آئی تو پہل میں کل گلی مچ گئی بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے پورے جنگل میں سپاہیوں کو بھیجا لیکن کوئی اسے ڈوب نہیں سکا آخر کار ایک بوڑا کے سان جو نندی کے پاس رہتا تھا شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر محل لے آیا بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونو شروع کر دیا لیکن کوئی بھی اسے نہیں جگہ سکا دربار یہ تمام جادوگرد حکیم اور معالج بنائے گئے لیکن سب نے یہی کہا کہ یہ ایک بہت طاقتور جادو ہے جسے صرف سچی محبت ہی ٹھوڑ سکتی ہے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی شہزادی کو جگائے گا وہ اس سے شادی کر سکے گا اور آدھی سلخنت کا وارث ٹھہرے گا دور دراز کے سلطنتوں کے بہادر شہزادے آئے اور شہزادی کو جگہ دے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا سال گزر گئے اور سلطنت بزیر لبگی رہو تھی گئے کیونکہ سب کوپنی مہربان شہزادی کی قبیم پہ حد بحسوس ہونے لگی تھی پھر ایک دن ایک آنجز شہزادہ جس کا روح اوریون تھا ایلوریا پہنچا وہ دوسرے شہزادوں کی طرح شاد و شکت ورن نہیں تھا لیکن اس کا دل سچا اور اس کی گفتگو میں مہربانی تھی اوریون ایک آم شہزادہ تھا لیکن اس نے لوگوں کی کہاڑیا سنی تھی کہ شہزادی روز کی وہ ہف خوبصورتی کے ساتھ اس کے محمد بھرا دل بھی مہمگین ہو چکا ہے اور وہ ایک ایسی بیہوشی میں چلی گئی ہے جسے صرف سچی محمد کا بوسہ ہی جگہ سکتی ہے اس کی دل میں یہ یقین تھا کہ وہ کوئی عام شہزادہ نہ ہو کر بھی شہزادی کے مدد کر سکتا ہے جب وہ محل پہنچا تو اسی شہزادی کی سادہ خوبصورتی اور خاموشی سے محمد بڑھ گیا شہزادی کے آس پاس پھول رکھے ہوئے تھے اور ہوا میں جادو کی خوشبو تھی جیسے پوری فطرت اس کے انتظار میں تھی اور یوٹ نے دھرمی سے اس کی پہشانی بڑھ بہت سا دیا اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا جادو ٹوٹ گیا شہزادی روز کی نینے آنکھیں کھل دیں اور وہ حیرت سے اپنے دیر گرد دیکھنے لئے شہزادی کے جاتے ہی پورا محل خوشی سے جو اٹھا پادشاہ اور بلکہ اور یور کو شکریہ ادا کرنے لگے اور اسی اپنے سیرے سے لگا لیا روز اور اوریند جل ہی ایک دوسرے کے اچھے دوست پھٹ گئے ان کی شادی ہوئی اور ان کے وقت کے ساتھ ایک دوسرے کو بہتر تدیکھے سے جانا اور ان کی محبت دت بہت دت پڑھتی گئے اور یور کے ساتھ روز نے ان سلطنت کے لوگوں کے لئے بہت کچھ کی تو انہوں نے بلکہ سے کمانید بنائی جو لوگ کی زندگیوں کو بہتر بنائی جا سکتے تھے اور ان کی حکومت میں سلطنت نے حمل اور کشہ دی آگئی وہ دونوں محبت کے ایک مثال بڑھ گئے جنہوں نے ہر کشکر کا سامتہ کیا اور ان کی گہادی محبت کی تسلوں تک سنائی جاتی رہی دوست ممید کرتے ہیں آپ کو ہماری گہادی کا سامتہ آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید گہادیاں سدہ چاہتے ہیں تو برائے مہرباری ہمارے چیرنل کو سبسکرائب کریں بلتے ہیں ایک اور اچھی گہادی کے ساتھ تب تک کے لئے اب بہت سارا خیال رکھئے بہت سارا خیال رکھئے